اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد قادر ناظرین بڑی دلچسپ صورتحال ہے ایک طرف سابق وزیراعظم عمران خان اپنے جرم کا اعتراف کر رہے جی ایٹی میں جا کر اور دوسری طرف جہاں وہ پہلے ہی چکتے چلاتے تھے کہ میرے خاندان یعنی میری بہنیں اور میری بیوی کے گیرہ تانک کیا جا رہا ہے وہاں اب وہ شکنجہ واقعی کسنا شروع کر دی ہے حکومت نے بات یہ ہے کہ خاندان صاحب جب آپ کے گھر والے انوالو ہیں کرپشن میں یا مبینہ معاملات میں تو گھیرہ تو تنگ ہوگا بشرا بی بی کے معاملات تو بعد میں آئیں گے پہلے آپ کی بہن عزمہ خان کی کیس جو ہے چوبارہ میں زمین کا اس پہ آئی ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہی ہیں کہ کافی عرصے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ کیس منظر عام پر ہے کہ لیہ کے علاقے چوبارہ میں کئی سو کنال ارازی جو ہے یعنی کہ پانچ ہزار چھے سو کچھ یعنی کہ اس طرح سے کوئی کنال ارازی آ رہی ہے عزمہ خان جن کی بہن ہے عمران خان کی انہوں نے خریدی ہے اور انہوں نے داموں خریدی ہے اور اس کے اب اس کیس کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے پلٹسائیس تو مطلب یہ کیس ہوئی رہا ہے لیکن یہ کیس جینون ہے یا نہیں اور اس میں عزمہ خان اور ان کے شوہر کی گرفتاری بنتی ہے یا نہیں بنتی اس پہ ہم بات کرتے ہیں ناظرین دیکھیں یہ جو چوبارہ کا علاقہ ہے اس میں بہت زیادہ سرکاری ارازی پڑی ہوئی یہ بارانی علاقہ ہے یہاں بارش ہاتی ہے تو کچھ اگ جاتا ہے یہ جو چنے لاہوریے کھاتے ہیں یہ پورے پاکستان میں تقریباً چنہ جاتا ہے وہ چوبارہ کے اسی ایریے کا ہے کیونکہ یہ بارش کی وجہ سے ہوتا ہے اچھے اچھے ٹیلے ہیں جنگل ہیں بھائی عبان ہے ٹیوبل سے تو پانی ہے نہیں نیرے وہاں اتنی ہے نہیں کوئی اقاد ہے تو وہ بھی اتنی سوفشنڈ نہیں ہے تو وہاں یہ چنہ اور کچھ ایریاں میں گندم ہوتے ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مویشی پالتے ہیں وہ ظاہر ہے جنگلی جڑی پوٹیاں اور دیگر ایسے بھوس وہاں سے قدرت ہے ظاہر ہے اگا دیتی ہے تو وہ لوگ مویشی چراتے ہیں اور وہ مویشی پال سکیموں کے تحت اپنا گوشت اور دودھ کی پیداوار بڑی اس ایریا سے ہوتے ہیں اور ان کی گزر بسر بھی مویشیوں پہ ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کی اب ایسا جنگل بے عباد علاقہ جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ اور ہے تو عمران خان کی بہنے جا کے کرونوں کی زمین کیوں خرید لی جو بزرس مین ہے یا اینیون کوئی بھی شخص کہیں زمین خریدتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تو مقصد نظر آ رہا ہوتا ہے صرف یہ تو نہیں کہ یہاں زمین سستی مل رہی ہے تو چل کے خرید لو فصل وہاں کوئی اگتی نہیں ہے کمرشل وہاں پہ کچھ اسطنا کا سسٹم ہے نہیں کہ جو سمجھ آیا کہ اتنے ہزار اکڑ پانچ ہزار اکڑ سوری کنال یہ زمین جو خریدی گئی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے ناظرین یہ جہاں ان کی آنکھیں بڑی ان کو روحانی وہ الہام ہوتے ہیں یہ جو گورنمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جن کی ساز باس ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ جو پروجیکٹ آتے ہیں یونیورسٹیاں بن گئیں نہریں بن گئیں فیکٹریان لگ گئیں موٹروے بن رہا ہے تو ان لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے ان کو خواب آتے ہیں کہ یہاں یہ ہونے لگا ہے تو زمین خرید لو بھئی عزمان خان نے جنگل میں جا کر وہ جو زمین خریدی ہے اس کا صرف یہ یہ ایک الزام نہیں ہے کہ وہ عرب روپے کی پراپرٹی زبردستی وہاں کے لوگوں سے اور گورنمنٹ کی بھی کچھ حصم اراضی شامل ہے اور جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں ان سے محس تیرہ کروڑ روپے میں خریدی گئی ہے یہ الزام نہیں ہے اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے دو منصوبے ہیں ایک جو چوبارہ میں سولر پروجیکٹ لگا ہے ایک ہزار میگا وارٹ کا وہ اور دوسرا تھل گریٹر کنال یہ دو پروجیکٹ تھے ناظرین جس کی وجہ پہ جنگل میں اتنی دور جا کر ازمان خان نے زمین خریدی باقی صرف یہ نہیں تھا کہ چوبارہ کے بے عباد جو کچھ جہاں پہ نہ چڑیا پارا مارتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے بھوک ننگ فلاس کوئی فصل نہیں ہوتی وہاں پہ گرمی اتنی شدت کی پڑتی ہے کہ آپ بھول جائے روحی کو بلکل جنگل ہے ٹیلے ہیں چونکہ میرا تو علاقہ وہ دیکھا ہے بلکہ میرا وہ علاقہ ہی ہے وہیں سے گزر کر رہی جاتے ہیں تو ہمیں تو اندازہ ہے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں لوگ رہنے سکتے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ازمان خانے وہاں جا کے کیا کنا جہاں فصل ہی نہیں ہوتی تو پیچھے دو یہ مقاسے تھے ایک سولر پروجیکٹ آپ کو پتا ہے جہاں بھی کوئی بڑا پروجیکٹ لگتا ہے اس زمین کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کیونکہ پروجیکٹ کی وجہ سے ساتھ ہی لوگ جو ہے نا وہاں پہ رینس ہیں اٹھنا بیٹھنا چھوٹی موٹی شاپس اور سٹاپ اور وہاں لوگوں کا آنا جانا یہ سارا سسٹم ظاہر ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ایستہ ایستہ وہ زمین کیمتی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسی زمین کے اندر سے وہ تھل گریٹر کنال گزرنی تھی وہ بھی اب پی ڈی ایم حکومت نے پروجیکٹ بند کر دیا ہے اگر پی ٹی ای کی حکومت ہوتی تو تھل گریٹر کنال کا جو منصوبہ تھا وہ جا رہا تھا ابھی ایکنک میٹی میں نسار کھوڑو نے جو سندھ کے وزیر ہیں انہوں نے رولا ڈالا کہ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے ہمیں پہلے پانی نہیں مل رہا ہے پورا تو آپ تھل گریٹر کنال بنا رہے ہیں تو پھر اس پہ وہ ایشو ہوا ہے کہ جب تک دونوں صبح پہ جاپ اور سندھ کے درمیان پانی کی منصفانہ تقسیم پر کوئی ٹائپ نہیں ہو جاتا تب تک اس پروجیکٹ کو بند کیا جاتا ہے ناظرین یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال تھی کیا یہ عوام کا استحصال نہیں ہے کہ میری آپ کی اس کی اس کی کسی بندے کی زمین ہے وہ بچرہ ایک اور صرف سے جدی پشتی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے گربت کا مارا ہوا اب اگر اسے کہیں سے ریلیف ملنے لگایا ہے کہ اتھال گریٹر کنال وہاں سے گزر رہی ہے تو اس کا رکبہ جو ہے سونے کے بھاؤ بکے گا فصلیں اگیں گی وہاں پہ پانی آ جائے گا سالہ سال مطلب ایک جانور وہ وہاں سے بڑے کبسورت اس طرح سے تو جہاں پانی نہیں ہے تھوڑا بہت پانی موجود ہوتا ہے تو فصل بھی تنی نہیں ہوتی جانوروں کی بھی سیت اسی طرح سے بنتی ہے تو جب ایک نہر آ جانی ہے وہاں پہ تو زہر رکبہ قیمتی ہو جانا ہے تو بی بی صاحبہ کو جب یہ پتا چلا کہ جی آئی ڈی بی کے تعاون سے یہ اپنا نہر آ رہی ہے تھال گریٹر کنال اور اس کے ساتھ سولر پروجیکٹ کا ایک مرسوبت لگ چکا ہوگا ہے پھر فیس ٹو بھی ہے فیس ٹو بھی وہاں پہ آنا ہے اسی چوبارہ میں تو اس کی وجہ سے یہ پانچ ہزار جو کنال زمین لی گئی ہے یہ اربو روپے کی زمین تھی اور محض تیرہ کروڑ پر مری گئی اس پر دو نقصان ایک ان لوگوں کو نقصان ہوا ہے جن کے زمین اونے پونے دام خریدی گئی سستی خریدی گئی دوسرا جو گورنمنٹ کو ٹیکس جانا تھا وہ ٹیکس کم پڑا ہے اب دو دن پہلے انٹی کرپشن ڈریکٹر ڈی جی خان نے لیا ای ڈی سی آر وہاں پہ چھاپا مارا ہے اور جتنا وہ ریکارڈ تھا وہ سارا قبضے میں لے کر لہور بھیج دیا ہے ابھی ای ڈی سی اور ان سے بھی انٹی کرپشن ٹیم پوچھ تچ کر رہی ہے اور وہ سارا بھی ان سے تو پوچھتا ہے یہ ہونی ہے کہ مطلب یہ کیا ہے جو صرف پٹواری شامل تھا جس نے انتقال پاس یہ دو کسٹوں میں انتقال پاس ہوئے ہیں ان کے ہسبرنڈ مجید برکی اور عزمہ خان ان لوگوں کے نام پہ اور متعدد کوئی آردس لوگوں سے یہ زمین لگی کوئی ایک بندے سے زمین لگی اور مقامی کچھ اور کریکٹر بھی ہیں اس کے اندر جو شامل ہیں پٹواری بھی ہوگا تحصیل دار بھی ہوگا جس نے انتقال پاس کی ہے اور یہ سارے سسٹم جس کے گرد گہرہ تنگ ہوگا تو آنے والے دنوں میں اس کیس میں تو میرے خیال میں جنونلی عزمان خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور یہ کوئی پولٹیکل کیس نہیں ہے کہ جی یہ پولٹیکل سائز یہ بالکل جنون کیس ہے زمین خریدی گئی ہے اور اس کے پچھے دو مقصد ہیں کہ زمین سستی خریدی گئی ہے اور زمین زبردستی خریدی گئی ہے دوسرا یہ کہ بدنیتی پر مبنی تھا یہ زمین کی جو پرچیز ہے یہ آپ دیکھیں نا پی ٹی اے کے حکومت میں یہ جو اپنا رنگ روڈ راول پنڈی کا کیس تھا اس کے اندر پندرہ ہوسنگ سوسیٹیاں بنی تھی جن کو وہ بکشنے کے لیے وہ لمبا کر دیا گیا تھا روٹ اور یہ سپریم کورڈ میں کیس چلا تھا اور سامنے آیا تھا کہ ان کو فیدہ پہنچانے کے لیے ان کے جو رنگ روڈ تھا اس کو لمبا جو اریجنلز کا روڈ تھا اس پہ کرنے کے بجائے آگے لے گیا تھا کچھ رنگ روڈ جو ہے سوسیٹیوں کے مین گیٹ کے پاس جا کر سٹیشنم بنے تھے ان کو فیدہ پہنچایا گیا تھا نیجی ہوسنگ سکیمز کو یہ اس وقت آئی تنک ساکیب نسار سب چیف جسٹس ہے تو انہوں نے یہ کیس سننا تھا تو وہ پھر ظاہرہ سارا ریولٹ ہوا تھا اس پہ وہ یہ اپنا آئی تنک فواد تھا یا آہد یہ بیوروکریٹ ان کے خلاف بھی گیرہ تانگ ہوا تھا نیب یہ ڈی سی راولپ انڈیو اور یہ سارے معاملات تو یہ بھی تو بدنیت ہی ہے اور یہ سامنے ہیں تو اس میں آج کل پرسو ہفتہ دس دن جو بھی ہوں گورنمنٹ ویسے اگر کوئی ڈیلے کرنا چاہتی ہے تو کرے لیکن اس کیس میں عزمہ خان کے گرفتاری ناگزیر ہے اور وہ گرفتار بھی ہوں گے اور ان کے شوہر بھی اور اس سے آگے پھر معاملہ ظاہر ہے عثمان بزار بھی اس میں انوالو ہیں ان کا بھی کافی سختار انہوں نے جا کی یہ پروجیکٹ کے اعلان کیے ہوئے ہیں اور وہ سارا گچھ اور ساتھی بشرا بی بی اور فراغوگی کے معاملات بھی اس سے انٹرلنگڈ ہیں آنے والے دنوں میں وہ سٹوڈی بھی سامنے آئیں گی اجازہ دیجئے اللہ حافظ